ہمارے بندوں نے کیا ہوگا کوئی اچھا ہی کیا ہوگا نا اسے بیٹر سے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہوگا نا جو جان لینا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ان کی جان لینا تو ویسے ہی ہمارے اسلام میں ہے جو جودی ہیں جا ہندو پر آتی ہیں ان کو تو ہمارا ویسے ہی رائڈ ہے کہ ان کو شوٹ کرنا چاہیے اس طرح کے بندوں کو اسلام میں یہ نہیں ہے میرے میں یہاں تک اسلام جو نا اسلام جو نا یہ دین فطرت ہے بین القوامی دین ہے تو اسلام جو نا وہ کہتا ہے کہ کسی عالت میں بھی جو نا جنگ اور امن میں بھی کسی کے ساتھ جو نا وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے بڑے ہیں جو انسانیت کا دین ہے پوری انسانیت کا دین ہے بڑے ہمارے یہی کہتے ہیں جب جہاد ہو تو اس میں کافر اور جا ہندو ہو ان کو مارنا ہمارے لیے سواب ہے جہاد ہو لیکن جہاد سب سے پہلے اپنے آپ سے اپنے آپ کی درست کی اسے کرنا چاہیے یہ دوسروں کے گھروں میں جا کیسے جب کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے اب یہاں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ بعد میں سو قسم کی جسٹیفیکشن دیتے رہے لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے بس اتنی سی بات ہے اگر کسی کے ساتھ آپ جاتی کرتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ زیادی کرتے ہیں تو وہ زیادی تو ہو گئی نا اب بعد میں جسٹیفیکشن دے لو اس طرح سے تھا فلانا اس طرح سے تھا یہ اس طرح سے تھا تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک آپ نے زیادی کر دی ایک بندے کے ساتھ آپ کسی کو مار کے اسے کہیں جی میں سوری کرتا ہوں آپ سے تو وہ تو بندہ مار گیا یہ بات آپ نے اب دوبارہ بولیں جو آپ نے بات کیا ہے فلمیں انڈین دیکھتے ہیں گانے انڈین سنتے ہیں یہ ریلیشن جو ہمارے کونسٹ ڈیلپ کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں جہاں تینڈین دیکھتے ہیں دیکھتا ہوں یار میرا جو انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں رہا اور نہ وہاں پہ ان کی کو بڑی اکثریت کی عبادی رہی ہے یہ جو تھوڑی سی عبادی انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے یہ پشلے دس سال میں ہوا ہے ہمارے لیے تو وہ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ کافر ہے ہم ان کے خلاف چلنا چاہیں گے جب ہمارے ساتھ خلاف چلیں گے چائنا بھی کافر نہیں ہے چائنا چائنا لیکن لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں نہ کر رہا آپ باتیں کھری کھری کر رہے ہیں چینہ کے ساتھ ہمارا بزنس ریلیشنشپ ہے جو بات کی پیسے دے نہیں پیسے اس نے کیا دینے ہے اس کا بھی ادھر کاروبار ہے پیسے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے ورلڈ آڈر بنائی ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی ورلڈ ٹریڈ آڈر وہ کیا ہے ان کا یہی ہے کہ پوری دنیا میں ماری مشت ہوگی چینہ والے کہہ رہے ہیں کہ مراد ہوا ہے دنیا کے کسی یعنی کہ ملک کے کسی کار میں ادھیاد میں بھی چلے جائیں ہیں عبدالباسی صاحب انہوں نے سٹیٹمنٹ ریسنلی دی ہے جو پونچ اٹیک ہوا تھا کچھ دن پہلے انہوں نے بولا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ جسٹیفائیڈ ہے مطلب اگر آپ کسی کی جگہ پہ قبضہ کرو گے تو وہ اٹیک آگے سے آپ کے اوپر کریں گے تو یہ جسٹیفائیڈ ہے آپ مجھے یہ بتائیں انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس حوالے سے پونچ اٹیک کے حوالے سے اور اس کے بعد جو عبدالباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک آزادی ہے خود مختاری ہے ایک اس کی جیورسڈکشن ہے تیریٹوریل اس کے اندر کسی کو مداخلت نہیں کرنی جائیے تو یہ جو انڈیا کا معاملہ ہے ان کا وہ جو ہیلڈ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اوپر انڈیا والوں نے غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کی انڈیا کے معاملے میں ڈیول پالسی ہے ایک پالسی ان کی یہ تھی کہ انڈیا کا جو حکمران تھا پہلے اس وقت جب انہوں نے قبضہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کا کشمیر کا کشمیر کا ہاں جی وہ جو رنجیس سنگھ تھا راجہ راجہ ہری سنگھ راجہ ہری سنگھ جو بھی تھا یہ ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی ان کا جو راجہ ہے جو حکمران ہے اس نے انڈیا کے ساتھ الہا کر لیا ہے لہٰذا ہم نے اس کے اوپر جو نا وہ اپنا آکوپائی کرنا ہی کرنا ہے اس کے متبادل اس کے متبادل دوسرا تھا ادھر رہاست تھی شاید حیدر آباد تھی ٹھیک ہے ادھر تھی مسلمانوں کی عبادی کم تھی اور ان کا جو مسلمانوں کی عبادی زیادہ تھی حیدر آباد نہیں ٹھیک ہے تو ادھر ان کا جو تھا نا وہ راجہ جو تھا ٹھیک ہے نا اس نے الہاک نہیں کیا تھا انڈیا نے اس طرح اپنے ڈیول پلیسی اپنائی ہوئی تھی نہیں نہیں ہم کشمیر کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں یہ بتائیں آپ نے بولا راجہ ہری سنگھ کی آپ نے بات کی کیا انہوں نے سائن نہیں کیے تھے انہوں نے ہود انڈیا کے ساتھ جا کے الہاک نہیں کیا تھا وہ جو الہاک انہوں نے کیا تھا نا وہ عوام کی یعنی کہ امکوں کے مطابق نہیں تھا جی وہ یعنی کہ اس کو مانا نہیں گیا تو اس میں قوام مدیدہ نے اپنی قرارتہ دیں جو نا وہ پاس کی ہوئی ہیں وہ کافی سالوں سے ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے ٹھیک ہے نا یہ پاس آنے کا مقصد یہ ہے قانون کو تھوڑا سا سمجھنا ہمارا مقصد ہے کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے کہ جب ایک سٹیٹ کا جو ہیڈ ہے جیسے مہاراجہ ہری سنگھ تھے انہوں نے سائن کیا تو پھر انٹرنیشنل لا کے مطابق تو وہ انڈیا کے ساتھ ہو گئے کہ نہیں ہوگے عوام کیوں مانگ ہے نہیں ہے یہ ایک لیدہ ڈیبیٹ ہے لیکن انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس کے اوپر سر آپ یہ جو نا یہ ابھی تک جو نا وہ ڈسپیوٹڈ چلا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ اس ویسے ہے کہ اس کو جو نا وہ اقوام متعدہ میں اس کی جو نا وہ ریزولیشنز ہیں وہ ریزولیشنز ادھر پاس ہو چکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو جو نا پلیپی سیڑ جو اس سواب رائے کا حق ملنا چاہیے اب یہی چیز ہم لے آتے ہیں بلوچستان میں بلوچستان میں آئے دن اٹیک ہوتے ہیں بلوچستان میں جو ان سے آلید کی پسند تحریکیں چلتی ہیں تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ اس بلوچستان میں ہم اسے امپلیمنٹ کریں کہ بھئی جو یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے ٹریٹ تو ایکولی ہونا چاہیے نا بات یہ ہے تو جو بلوچستان میں وہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے ٹھیک ہے تو اس کے شواہد بھی ہونے چاہیے نا جس طرح یہ آپ کہوں کون سا پونچ سیکٹر میں کہہ رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں یہ جو بھی اٹیک ہوا ہے اس میں یعنی کہ ان کے پاس کوئی یعنی کہ سولرڈ ایویڈنس ہی نہیں ہے یہ تو صرف ایلیگیشن ہے نا یہ جو الزام براہ الزام ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے انڈیا والوں کا کہ کشمی جو پونچ میں اٹیک ہوا ہے یا یہ چیز کی کنفرمیشن کیا کہ وہ واقعی کشمیریوں نے کیا کیا وہ پاکستانیوں نے نہ کیا ہو کیا وہ افغانستان نے نہ کیا ہو کیا وہ ملوے کہیں نہ کہیں سے تو یہ تو ٹریس آٹ ہو نا جائی ہے نا یہ تو ان کی یعنی کہ صرف ایک طرح سے ایلیگیشن ہی ہے نا کہہ دینے سے تو نہیں نہ ہو جاتا یا تو کوئی ذمہ داری قبول کرے پھر ہے جب کوئی ذمہ داری قبول ہی نہیں کر رہا تو پھر کیسے سمجھا جائے گا کس نے کیا ہے اس کی یعنی کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے ایسے یہ آپ کو کیا لگتا ہے لاس میں یہ بتا دیں کہ کچھ تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بات کریں اٹیکس کے حوالے سے جائے وہ یہاں سے ہوں وہاں سے ہوں یہ نہیں ہے میرے خیال میں کوئی تنظیمیں نہیں ہے ان کا عوام کا اپنا ہی رد عمل ہے کوئی اگر کوئی ہوگا تو اچھا لگا اچھا السلام علیکم سلام آپ ساری گفتگو آپ نے سنی ایڈوکیٹ صاحب نے جو گفتگو کی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو عبدالباسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے پہلے تو یہ بتائیں ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے ایسے غصہ نہیں بڑے گا مطلب ہم یہ کہیں کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا ان کے جوانوں کی جانے گئیں ٹھیک ہے شہید ہوئے جانے گئیں ٹھیک ہے اور انسانیت کی جان جانا ایک انسان کی جانا چاہے وہ انڈین ہو مسلم ہو پاکستانی ہو نقصان تو ہے تو ہم اوپر سے کہیں جو ہوا ٹھیک ہوا کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہی کہنا چاہوں گا جو ہوا صحیح ہوا یار کیونکہ ہمارے جو محالف ہیں وہ انڈیا والے لیکن ہم ان سے رائے دے نہیں سکتے کیونکہ جو جب بھی ہمارے بندوں نے کیا ہوگا کوئی چھئی کیا ہوگا نا اسے بیٹر تو کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہوگا نا جو جان لینا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ان کی جان لینا تو ویسے ہی ہمارے اسلام میں ہے جو وجودی ہیں جا ہندو پر آتی ہیں ان کو تو ہمارا بیسے ہی رائے ہے کہ ان کو شوٹ کرنا چاہیے اس طرح کے بندوں کو یہ ہے اسلام میں یہ نہیں ہے میرے میں جہاں تک اسلام جو نا اسلام جو نا یہ دین فطرت ہے بین القوامی دین ہے تو اسلام جو نا وہ کہتا ہے کہ کسی عالت میں بھی جو نا جنگ اور امن میں بھی کسی کے ساتھ جو نا وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے میں نے تو یہ میں تو جو ہمارے بڑے ہیں جو انسانیت کا دین ہے پوری انسانیت کا دین ہے جی بڑے بڑے ہمارے یہی کہتے ہیں جب جہاد ہو تو اس میں کافر اور جا ہندو ان کو مارنا ہمارے لیے سواب ہے جہاد ہو لیکن جہاد سب سے پہلے اپنے آپ سے اپنے آپ کی درستگی سے کرنا چاہیے یہ دوسروں کے گھروں میں جا کے پاکستان ہماری دوسری تو ہمیں ہم خود جانتے ہیں ہماری دوسری کیا ہے لیکن جب وہ ہمارا اس طرح کام کرنے ہیں جا ہمارا اس طرح کام اٹھائیں گے تو ہمارا تو حق بنتا ہے ایسا کام کرنے چلے آپ کی اپنی اپینین تھی لاس میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ساری گفتگو کو مجھے بتائیں کہ کیا ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے بولا ہونی چاہیے ایسی سٹیٹمنٹ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایسی سٹیٹمنٹ سے ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہونے چاہیے آپ ایک دی کرتے ہیں جو کٹی لوگ تو جائیں ملک ہے بہتر تو ہونے چاہیے ہم سائیوں کو ساتھ اچھا ملک میں امر رہتا ہے ہمارے اپنے گھنٹر میں دونوں کا فیدہ اس میں ایسی سٹیٹمنٹ جب جائے گی آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا نفرت بڑے گی مطلب ہم نے کچھ کیا بھی نہ ہو یا کیا ہو وہ ایک لیدہ میٹر ہے لیکن ایسی سٹیٹمنٹ دے گے تو ہم الٹا شک کروائیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کو سیاکو سباق دیکھنا چاہیے نا کہ انہوں نے کس حوالے سے کس لاجک کے تحت دی ہے ٹھیک ہے جب انٹرنیشنل لا کی بات کی ہے کہ بھائی ایسے تو یوکرین کے جو اٹیک ہو رہا ہے رشیہ اٹیک کر رہا ہے ایسے سارا رشیہ ٹیرریسٹ ہے اگر بات کریں جو نہیں انہوں نے میرا میرا نہیں خیال انہوں نے پتہ نہیں یہ بات کس پیرائے میں کی ہے ٹھیک ہے نا بیسیت انسان تو یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے کسی کے ملک میں ایریے میں مداخلہ نہیں ہونے چاہیے اپنے جو بھی یعنی کہ بہمی معاملات ہیں انڈسپیوٹ ہیں ان کو جو بھی ادارے ہیں ان کے ذریعے آل کرنا چاہیے ہاں جی مثلا یہ ہے کہ اگر ہمارا بھی یہ معاملہ سلامتی کانسل میں یو اینو میں چل رہا ہے تو ادھر ان کے اوپر پریشر کریئٹ کیا جائے اپنی لابی بنائی جائے تاکہ جو پراپر فورم ہے اس کو استعمال کیا جائے کسی چیز کو میس یوز نہیں کرنا چاہیے کوئی خاص کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہوا جی کسی بھی ملک سے ہوا جی لیکن انڈیا والے تو یونیٹی نیشنز کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے یا ہمارا جونسہ ہے وہ آپس میں انڈیا پاکستان بائی لیٹرل ایشو ہے اس میں وجہ ہے کہ وہ ان دو سارے کٹھے ہیں نا ان کی لابی ادھر سٹرونگ ہے اس ویسے وہ اگر ان کو پتا ہے اگر مانیں گے تو یہ دینا پڑے گا ہم کیوں نہیں لابی سٹرونگ کرتے ہم تو اپنی اکانومی نہیں سٹرونگ کر پارے ہمارا اپس میں جو نا وہ اتفاق نہیں ہے جب ہمارا کو معاملہ آتا ہے نا تو ہمارا اتفاق نہیں ہوتا اس ویسے پھر وہ کام جو نا ہوتے ہوتے رہا جاتا ہے ہم نے تو آئی سی بھی بنایا اسلامی کی اتحاد بھی بنایا بہت کچھ بنایا لیکن وہ چیزیں آپ کو نظر ہوتی آ رہی ہیں وہ سارے جو نا بنے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ سمجھ ایک طرح سے شو پی سی ہیں جب تک وہ افیکٹیو نہیں ہے کارگر نہیں ہے اپنا کام نہیں کروا سکتے تو وہ ایک طرح سے شو پی سی ہیں اور کیا ہے جی اچھا لگا بات کر کے لاز میں مجھے آپ یہ بتا دیں ریلیشن بہتر چاہتے ہیں یا خراب جاتے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے انڈیا میں کشمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا زیادتی ہو رہی ہے نا کیا کہ آئیے بات آپ نے اب دوبارہ بولیں جو آپ نے بات کیا ہے دیکھتے ہیں گانے انڈیا دیکھتے ہیں گانے انڈیا سنتے ہیں یہ ریلیشن بہتر کونسٹ ڈالف کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے انڈیا فلمیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں دیکھتا ہوں یار جو سمجھ میں اب یہی بات آپ کریں کہ انڈیا میں ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے ان میں ظلم نہیں ہو رہا ان کو نہیں مانا جا رہا ان کے لیے جان میں کسی کی نکالنا کوئی کیسا آپ کشمیر میں جا کے چیک کریں جب آپ میرا انٹریویو کر رہے ہیں آپ کشمیر میں جا کریں کتنی دیر سے ہو رہا ہے ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں کیا ان کی جانے نہیں ہیں ابھی جب ہمیں انٹرنیٹ نکالتا ہوں ہمارے لیے تو وہ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ کافر ہے ہم ان کے خلاف چلنا چاہیں گے جب ہمارے ساتھ خلاف چلیں گے چائنا بھی کافر نہیں لیکن لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں نہ کر رہا چینہ کے ساتھ بزنس ریلیشنشپ ہے جو پیسے دے نہیں پیسے اس نے کیا دینے ہے اس کا بھی ادھر کاروبار ہے پیسے والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے ورلڈ آٹر بنائی ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی ورلڈ ٹریڈ آٹر وہ کیا ہے ان کا یہی ہے کہ پوری دنیا میں ماری مشت ہوگی چینہ والے کہہ رہے ہیں کہ مراد دنیا کے کسی یعنی کہ ملک کے کسی گھر میں دہاد میں بھی چلے جائیں کسی گھر میں بھی ادھر سے ہماری کوئی نا کوئی نا کوئی پروڈک ضرور نکلے بے شک کینڈمی کیوں نہ نکلا ہے یہ ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام رضا منحاز آپ کا نام محسین احمد محسین احمد بائی جن کیا کرتے ہیں آپ میں ایڈوکیٹ ہوں سبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ بھی آلموس لا کے ہی ریلیٹیڈ ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو خبر بتاتا ہوں آپ اپنے شاید سنی بھی ہوگی کہ کچھ دن پہلے تقریباً ایڈ کے پہلے دوسرے دن انڈیا سائٹ کشمیر میں اٹیک ہوا پونچ کے مقام پہ جہاں پر ان کے جوانوں کی فوجی جوانوں کی جانے گئیں وہ شہید ہوئے اس پر یہ خبر آپ نے سنی ہے پہلے یا نہیں سنی اب اس کے اوپر آپ کیا ریاکشن دیں دیکھیں فرسٹو فول یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا اس طرح کے جب کشید کی کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اس لیول پہ مدد شنوائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوزہ کشمیر میں جو مودی سرکار ہیں وہ مسلسل مسلمانوں پہ ظلم ڈال مطلب ڈال رہی ہے وہ ٹھیک ہے ان کو پروپر نہ تو وہ آزادی سے رہنے دیتے ہیں نہ ان کو پروپر سے ان کو کوئی مطلب اس طرح کی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنا کوئی اس طرح کا کوئی اپنا وہ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا ہم دیکھیں آپ بھی آلموس میری ہی ایج کے ہیں ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بہت لوگوں تک اپینین پہنچے اور سیکنڈلی جو کچھ مس انڈرسینڈنگز ہیں وہ ہم کلیر کر سکیں آپ نے بولا وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ سرویز ہے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ ابھی ایک منٹ نکال لیں وہاں پہ جو ہاسپیٹلز کی تعداد ہے وہ چیک کریں وہاں پہ سکول کالجز کی تعداد ہے وہ چیک کریں وہاں پہ جو روڈ کا انفرسٹرکچر ہے وہاں پہ جو ریلوے سسٹم ہے وہ چیک کریں اور ہمارے سائٹ پہ جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ یہ فیسیلٹیز چیک کریں تو آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سی فیسیلٹیز وہاں پر کتنی ہیں اور یہاں پر کتنی ہیں پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ نے کبھی سرچ کی یا کبھی جاننے کی کوشش کی وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کتنی ہو رہی ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے آپ کو بتا کہ آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا سے ویلے بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ذات سے بات ہر بندے کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ جاری ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کے اوز مطلب کیا وہ ریکٹو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ڈیویلپمنٹ کا کام وہ ہو رہا ہوگا لیکن میں اس بات کو سائٹ پہ رکھتا ہوں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہاں کے کشمی میں نے بھی ٹاپک اس کو سائٹ پہ رکھا تھا میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو جانے گئی ہیں جی جی اب اس کو چھوٹے ہیں یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ اٹیک ہوا اس کے اوپر کیا آپ ریکشن دینا چاہیں گے دیکھیں ایز انسانیت اگر پہلے دیکھی جائے ہمینٹی وہ سب سے پہلے ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حشیاتو کنڈو سے انہیں باز رہنا چاہیے ٹھیک ہے مسلمانوں کے جو کشمیر ہیں ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ آزادی سے اپنا رہ کے جو جانے گئی ہیں وہ انڈین کی گئی ہیں اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں پوچ اٹیک انڈیا سائیڈ کشمیر میں ہوا ہے آپ کیا کہنا جائے دیکھیں اگر تو انسانیت کی بات کی جائے تو اگر مسلمان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو بھی غلط اگر کسی کہہ مسلم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بھی غلط ہے آپ دیکھیں آپ جیسے مسجد اقصہ میں سارے معاملات چل رہے ہیں اور دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں کوئی کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتا اگر آپ سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا پہ اگر آپ فیس بک پہ کسی بھی مذہب کے خلاف اگر کوئی آپ پوست لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریجیکٹ ہوتی ہے سوائے اسلام کے اگر آپ اسلام کے خلاف کوئی بھی یا اسلام کے حق میں کوئی چیز لگاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ اسلام کے حق میں کوئی چیز لگائیں گے آپ بلیو کریں میرے ایک دوست کا اکاؤنٹ اسی لئے سسپینڈ ہوا ہے اس نے قادیانی کے خلاف ایک پوست لگائی کہ جی قادیانی اس طرح سے ہیں اس طرح سے ہیں اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گا بقائدہ اگر اپنی چیز کو پرموٹ بھی کریں گے تب بھی آپ کو وارننگ دی جائے گی کہ آپ اس طرح کی پوست نہیں کر سکتے کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر کسی کو ازادی گیا ہر چیز بات کرنے کی ازادی بلکل ہے اور اسی لئے ہم یہ ویڈیوز ریکارڈ کریں کہ ہرے کے اپنی 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 چاہیے لیکن کچھ چیزوں پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میری یہ بات سے آپ یہ بات کریں یا میں بات کروں دنیا جو دیکھیں گے اس کا دل دکھے گا کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے الفاظوں پہ انسان کو گور کرنا چاہیے یہ جو زبان آنا انسان کی یہی سب کچھ کرواتی ہے بس اس کو انسان کو انٹرول میں رکھنا چاہیے پاکستان کے ہائر کمیشنر ایکس ہائر کمیشنر رہے ہیں انڈیا میں عبدالباسی صاحب شاید آپ نے نام سنا آگا انہوں نے سیڈمنٹ دیا جو پونچ اٹیک ہوا ہے وہ جسٹریفائیڈ ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے دیکھیں جب کوئی جب کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے اب یہاں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ بعد میں سو قسم کی جسٹریفیکیشن دیتے رہے لیکن جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے بس اتنی سی بات ہے اگر کسی کے ساتھ آپ زیادی کرتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ زیادی کرتے ہیں تو وہ زیادی تو ہو گئی نا اب بعد میں جسٹریفیکیشن دے ہیں لو اس طرح سے تھا فلانا اس طرح سے تھا یہ اس طرح سے تھا تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک آپ نے زیادی کر دی ایک بندے کے ساتھ آپ کسی کو مار کے اسے کہیں جی میں سوری کرتا ہوں آپ سے تو وہ ہمارے بہتر ہو پائیں گے یا نہیں یہ بتائیں کہ ہم انڈیا پاکستان کے درمیان ایسے ہی کنفلیکٹ چلتے رہیں گے ایسے ہی نفرتیں بڑھتی رہیں گی یا بہتر ہوں گے یہ بلکل بہتر ہو سکتے ہیں اس کی سب سے جو مین ریزن ہے نا وہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ایک مائنڈ کر دیا گیا نا کہ ہم مطلب وہ مسلمان ہیں وہ پاکستانی ہیں آپ بلیف کریں کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ بورڈر صرف ایک لائن ہے کوئی دیوار کوئی کچھ نہیں ہے اس کی اس کی ریزن کیا ہے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات نہ پھیلے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے اس پہ حکومتی لیول پہ اگر کام کیا جائے تو یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے جیسے ان کے مائنڈ میں بات نہ ہے ایسے ہمارے یہاں پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہم کہہ دیکھتے ہیں ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ کافر ہے وہ یہ بات جب وہ سنیں گے غصہ انہیں آئے گا نفرت بڑے گی دونوں کنٹریز میں نا یہی سیم ورکنگ کی ضرورت ہے موٹیویشن سپیکرز جو ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ اس چیز پر ورک کریں ان ادھر کے سپیکرز جو ہیں ان کو سمجھائیں ہمارے سپیکرز جو ان کو سمجھائیں پھر یہ جا کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں ہر چیز پوسیبل ہے اگر آپ چاہیں ہم اگر کام کر رہے ہیں وہ کام بھی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یوت خاص طور پر پاکستان کی اگر بات کریں ہم پاکستان کی یوت کو اویرنیس کی طرف لے کے جائیں گے اسے ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے ریالیٹی کے بارے میں بتائیں گے کہیں نہ کہیں میس انڈرسینڈنگ ختم ہوں گی اور آپ کی یوت تو ویسے بھی ایسی ہے کہ آپ یہ فوراں جو یوت ہے فوراں ایک چیز بھی کرتی ہے جوٹ چال نہیں سکتا دیکھیں لیٹس پوز میں آپ کو جوٹ بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ لاہور میں بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے میں اگزیمپل دے رہا ہوں آپ ایک منٹ میں نکالیں گے میں دیکھ لوں گا کتنی کو ڈیویلپمنٹ ہے کتنی نہیں ہے ایسے ہی ہے اگزیکلی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ ایک منٹ میں آپ چیک کر لیں پتا جلے گا یہ یہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا دور دورا ہے اور آپ کسی کے ساتھ جھوٹ تو کیا آپ کسی کو بے وکوف بنا ہی نہیں سکتے سوائے ان چند ایک لوگوں کے جو پیجارے انپڑ ہیں جن کو اویرنس نہیں ہے سوشل میڈیا جن کو اویرنس نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے علاوہ بہت زیادہ طبقہ ایسا ہے جن کو آپ ایزیلی بے وکوف نہیں بنا سکتے اور اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو ایزیلی اب آپ کی پک بھی کریں گے اور یہ معاملہ جو ہیں وہ اب بہتر ہو سکتے ہیں پوسیبلیٹی ہے بلکل ہے آپ لاک کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور لائر بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لاک کیا کہتا ہے اگر بات کریں انہوں نے بولا کہ جو ہوا جسٹیفائیڈ ہے انٹرنیشنل لاک کے مطابق اگر آپ کسی کی زمین پہ کسی کی پرپرٹی پہ یا کسی کے ایریا میں اکوپائیڈ زبردستی قبضہ کریں گے تو ایسا وہ لوگ کر سکتے ہیں ایسے تو ایسے تو دیکھیں مہاراجہ ہری سنگھ نے سائن کیا تھا تو وہ جگہ انڈیا کے پاس جگہ انڈیا کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں جو قانون ہے نا ہمارا وہ بہت زیادہ لچک دار ہے اگر ایک جگہ پہ کسی کو اسی پوائنٹ پہ انصاف مل رہا ہے تو ایک جگہ پہ اسی بندے کو اسی پوائنٹ پہ سزا ہو رہی ہے قانون ہمارا بہت زیادہ لچک دار ہے انٹرنیشنل لاؤ پاکستان کا انٹرنیشنل جونسا مرضی ہر جگہ لچک داری ہے اب ایون کے ہم نے پاکستان میں رہ کر اسلامی کنٹری میں رہ کر اسلامی قانون کو چھوڑ دیا یوکے میں ابھی تک عمر لاؤ فالو ہو رہا ہے اور اس کے نام سے چل رہا ابھی تک خیر وہ ایک سیپرٹ میٹر ہے بات یہ ہے کہ قانون کا اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ لچک بہت زیادہ ہے اس ایسی سٹیٹمنٹ سے نفرت نہیں پڑے گی جب کوئی کہتا ہے کہ جو ہوا جو جانے گئیں وہ ٹھیک ہے یہ تو جب کوئی معاملہ ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے نا ہائپ کریٹ ہو جاتی کسی چیز کی وہ تو آج دیوام کے سامنے اب ایسے لاکھوں کیس ہیں جو ڈیلی بیسیز پہ ہوتے ہیں اور پبلک کے سامنے نہیں آتے ڈیلی بیسیز پہ یہی چیز ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے روکیں گے یہ بات ہے اس پہ حکومتی ٹیبل پہ بیٹھ کے سال کرنے کی ایسے ضرورت ہے اگر اس پہ کام ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملات حال ہونے سے پیچھ رہیں گے خارجہ جو پالسی ہے نا وہ بڑی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حال تک وہ کریں گے بلاول صاحب جا رہے ہیں کل یا پرسوں جا رہے ہیں باہرہ جا رہے ہیں کیا نہیں کرتے آپ کا اس خبر کا جی جی ہمیں تو ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ معاملات کو بیٹی کی طرف لے کر آئیں دعا کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں ایک اچھے بندے کو کہ سب کی جب گورنمنٹ تھی تب کام ہوتا نظر آتا تھا ٹھیک ہے چاہے وہ خورجہ دیکھیں جو ریلیشن کے حوالے سے دیکھیں ٹریڈ ان کے ٹائم پر باند ہوئی دیکھیں جو بات خورجہ 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 پالسی کے بات کر رہا ہوں نا کہ جب پی ٹی کی جب حکومت تھی تب جو ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے اس لیول پر وہ مطلب ٹھیک تھے خورجہ پالسی کا ٹھیک تھے ٹریڈ ان کے ٹائم پر باند ہوئی بہت سے معاملات ایسے ہیں اگر آپ کمپیر کریں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ان کی گورنمنٹ میں ٹھیک تھے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ان کی گورنمنٹ میں ٹھیک ہیں اگر ہم اس طرح کمپیرزن میں پڑھے رہیں گے تو ہم پھر ہر بندے نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور یہ ملک بہتری کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ بس اتنی سی اگری کرتا ہوں بعد سے بہت شکریہ جی اچھا لگا تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سو مچ سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی اسلام علیکم مجھے آپ درا موضوع دوبارہ موضوع یہ تھا ٹاپک یہ تھا جس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی عبدالباسی صاحب کا پتہ ہی ہوگا آپ کو ہائی کمیشنر رہے ہیں انڈیا میں پاکستان کی طرف سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا جو کشمیر میں اٹیک ہوا ہے وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق جسٹیفائیڈ ہے مطلب جو ٹھیک ہوا ہے وہ کیا آپ کو کونسا ٹیک پونچ اٹیک جو ادھر تھوڑا تھا وہ پونچ اٹیک ہوا ہے تقریبا پانچ چھ دن پر نہیں اٹیک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا جو اٹیک ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پانچ چھے لوگوں کی جانے گئی ہیں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں نائنٹین فورٹی سیون میں پچانوے فیصد آبادی مسلمانوں کی تھی اب بھی میرا خیال ہے کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہی بتا رہے ہوں کہ زیادہ جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے جو انڈین گورنمنٹ جو موجودہ ہے یہ خاص طور پر اس نے شاید کوشش کی ہو کہ وہاں پر کسی طرح جو مردم شماری ہے اس میں جو غیر مسلم ہیں بالخصوص ہندو آبادی جو اس کا اضافہ کیا جائے نہیں دیکھیں اب وہ تو ابھی بھی انڈیا والے تو مانتے ہیں کہ وہاں پہ مجورٹی مسلمانوں کی ہے نائنٹین فورٹی سیون میں بھی مجورٹی مسلمانوں کی تھی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں لیکن نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے اگر ہم تھوڑی ہسٹری کو دیکھ لیں پہ کشمیر نام کہاں سے نکلا اور وہاں پہ وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ تو پہلے ہندو پنڈیت رہتے تھے کشمیر نام ہی وہاں سے نہیں دی میرا میرا جو انیلیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں رہا اور نہ وہاں پہ ان کی کوئی بڑی اکثریت کی عبادی رہی ہے یہ جو تھوڑی تھوڑی سی عبادی انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے یہ پچھلے دس سال میں ہوا ہے کبھی ایسا نہیں تھا یہ مہاراجہ حری سنگھ کی ریاست تھی اور سنس نائنٹین فارٹی سیون جب یہ برسگیر کی پارٹیشن ہوئی تو اقوام متحدہ میں بھی اور ڈیفرنٹ فورمز پہ بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے بالخصوص پاکستان کی طرف سے اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے جو پیسے وے کشمیری ہیں انہوں نے اپنے طور پر بھی اس اپنا جو آواز ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر میں ریفرنڈم کرایا جائے اس کا دو نتیجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں الہاق چاہتے ہیں کشمیری یہی بات ہے یہ میں بھی بچپن سے یہی پڑھتا ہوں کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا ریالیٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں اس ٹیم جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس ٹیم جو لاہور کی کنڈیشن ہے میں کہتا ہوں آپ انڈیا سائیڈ کشمیر کی بات کریں میں پاکستان محلوب آزاد کشمیر جی سے ہم کہتے ہیں میں وہاں کا ویزٹ کر کے آیا ہوں اور وہاں پہ جا کے بلیو می وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی حد مختار ریاست بنانی اپنی علیدہ ریاست بنانی آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آجاتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ میری ویڈیوز موجود ہیں میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں نا میں نے وہ بات بعد میں کی ہے پہلے میں نے ریفرنڈم کی کی ہے کوئی بھی جو اس دنیا میں ریاست ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو بہت سارے ایسے ملکیں دنیا میں جو اس کشمیر جتنے ہیں تو ڈیمو گریفیکلی جیو گریفیکلی وہ جو ایریا ہے جہاں کے لوگوں کی کا اپنا کلچر ہے اپنی ان کی لینگویج ہے ان کی ہری ڈیٹری ان کی ہر چیز جو ہے وہ ایک علیدہ سے انڈیپینڈنٹ ویلیو رکھتی ہے تو ان کو پورا رائٹ ہے چاہے وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہے بلکل لیکن انڈیا کے ساتھ وہ جانا نہیں چاہتے نا جو مرضی کر لے انڈین گورنمنٹ وہ کبھی بھی ایک ہزار سال تک بھی وہ انڈیا سلحاق کبھی بھی نہیں کریں گے وہ ریفرنڈم کی طرف جائیں گے ان کے یا وہ ریفرنڈنگ کی طرف جائیں گے اور ریفرنڈم میں بھی میں بتاؤں آپ کو کہ 50% جو عبادی ہوگی کشمیر کی وہ یہ کہے گی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا ہے پاکستان کے حالات جو بھی ہیں وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور باقی 50% کیا گیا باقی 50% یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ آزاد انڈیپینڈنٹ ریاست بننی چاہیے میرا یہ کہنے